افتحان کو فرنس دبائی گورنمنٹ کی طرف سے آج کے دن کافی تداد میں نئی جابز کا اعلان کیا گیا ہے اپلائی کرنے کے کار بہت ہی آسان ہے ویزا کے متعلق ڈیٹیلز پوستوں کے متعلق ڈیٹیلز اور اپلائی کرنے کے کار ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سکیپ مت کیجئے گا سب سے بڑی خوش خبر یہ ہے کہ ویزا فری ہے ویزا اور ٹکٹ کے کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہیں یاد رہے کہ ویزا اور ٹکٹ کے ویزا کے بھی کوئی چارجز نہیں ہیں ٹکٹ کے بھی کوئی چارجز نہیں ہیں صرف ویزا اور ٹکٹ کے تو ضرور اپلائی کیجئے اگر آپ نے نہیں کرنا تو اپنے دوستوں کو بتائیں اپنے ریلڈے کو بتائیں یہاں پہ کافی تداد میں نئی جابز آئی ہوئی ہیں آپ کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم جتنی بھی جابز آپ ساشت کرتے ہیں تمام تر گرنڈیڈ ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کی جو ویپسائیڈ ہے بیورو واسید وہاں سے بھی تصدیق شدہ ہوتی ہیں ہمارا مقصد آپ لوگ کی بھرپور ہیلپ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے جو اریجنل اشتہار ہیں ان کو دیکھ کے اپلائی کریں نہ کہ جو فیک اشتہار ہوتے ہیں یا جو لوگ میڈیکل مافیا ہے ان سے آپ بچیں کافی ویڈیوز میں میں آپ کو ٹپس اینڈ ٹکس بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ بچ سکتے ہیں دھوکہ سے اور کس طریقے سے آپ اریجنل ویزا حاصل کر سکتے ہیں اریجنل وی میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیشہ اور یہ میرا موٹیو ہے ہمیشہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا تو چلتے ہیں آپ کو جاب دکھا دیتا ہوں ایک اور بات آپ کو بتا چلوں کہ اگر آپ کا بسیوی نہیں ہے یا اپ ڈیٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ ویڈس اپ نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور یاد رہے کہ اس کے چارجز ہیں یہ فری نہیں ہے کیونکہ یہ میں نہیں بناتا یہ ایک ٹیم کا بندہ جو ہیر کیا ہو بناتا ہے آپ لوگ کے لئے اگر آپ کسی نزدیکی کمپیٹر والے سے بنوانا چاہتے ہیں وہ پروفیشنل بناتا ہے اچھی بناتا ہے تو آپ اس سے بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کہیں سے بھی بنوایا لیکن اپنے کاغذات کلیر کریں مین مقصد یہ ہے اور میں ہمیشہ اس وقت خوش ہوتا ہوں جب آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ویزے ملتے ہیں یقین کیجئے جب ارشمان جو یہ ایجنسی ہے ارشمان تیرس سنٹر پہ جب لوگوں نے دوبائی کے لئے نافکو کمپنی کے لئے جو ویزے آئے تھے لوگوں نے اپلائی کیا دوبائی کا رول کیا ہوتا ہے کہ بائی نیم ویزا آتا ہے آپ اپلائی کرتے ہو اپلائی کرنے کے بعد آپ کا ویزا آتا ہے جن لوگوں کے نام پہ ویزے آئے تھے تو یقین کیجئے جب میں نے دیکھے تو مجھے بہت خوشی ہوئی تو خوشی مجھے اس وقت ملتی ہے جب آپ کامیاب ہوتی ہو جب آپ کو ویزا ملتا ہے ٹھیک ہے تو ضرور اپلائی کیجئے اپنے دوستوں کو بتائیے اپنے ریلیٹیو کو بتائیے آپ نے گوگل ایک روم کو اپن کر لینا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے علمکیریر ڈاٹ کام تو اس سے ایک ویبسائٹ آپ کے سامنے اپن ہو جائے گی ہمیشہ اس ویبسائٹ پہ ویزٹ کریں کیونکہ اس ویبسائٹ پہ گرنٹڈ جابز ہوتی ہے ہنڈرڈ پرسن تصدیق شدہ ہوتی ہیں تصدیق کیسے کرتے ہیں اگر آپ کو سوشل میڈیا سے کوئی اشتہار مل جاتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی تصدیق کروں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے کہ میں بتانے جا رہا ہوں کسی کیسے آپ تصدیق کر سکتے ہیں اگر آپ اس چینل پر ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ سبسکرائب کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہونے والا ہے وہ فیدہ کیا ہوگا کہ آپ جیسے سبسکرائب ریڈ بٹن پریس کریں گے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں گے تو نیکس جیسے ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے آپ لوگ کے لیے تو آپ کی طرف وہ ویڈیو آسانی سے پہنچتی رہے گی اور آپ اپنی مطلوبہ جاب کے لیے اپلائی کر پائیں گے ٹھیک ہے اور میں ہمیشہ چیک چیک کے یہ بولتا رہتا ہوں کہ میں آپ لوگ کے لیے جتنی بھی جابز لے کے آتا ہوں وہ ہمیشہ گرنٹیڈ ہوتی ہے پہلے تصدیق کرتا ہوں پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اگر آپ بھی ثواب کمانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ثواب ملے دوسروں کی ہیلپ کرنے سے ثواب ملتا ہے تو آپ بھی لوگوں پہ ہیلپ کیجئے اس کو زیر زیر شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کسی بندے کی جاب لگ جائے صرف آپ لوگوں کی تھوڑیسی ہیلپ کرنے سے اس کو فیس بک پہ شیئر کیجئے ویٹس اپ گروپوں میں شیئر کیجئے چلتے ہیں میں آپ کو جو جاب سے آئی ہیں وہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آ جانا ہے ارچینٹ ہاؤس کیپنگ جاب والا جو یہ ٹائٹل ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اور یہاں پہ نیچے آ جانا ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہاں پہ یہ جو پیری فائی جاب ہے جب بھی اس پہ کلک کریں گے جس کا نام ہے جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں وہ صرف آپ لوگ کے لئے بنائے گئی ہے اور دوسری جو اوورسیز امپلائیمنٹ کارپریشن ہے وہ بھی آپ لوگ کے لئے بنائے گئی ہے پورٹل تیار کیا گیا ہے جہاں پہ تمام تر جاب ہوتی ہیں جن اجنسیوں کو پرمیشن ملتی ہے وہاں پہ اجنسیوں کے نمبر اجنسیوں کی مکمل ڈیٹیل جس کو جو ویلیڈ ہے لائسنس اوڈر ہے مکمل ڈیٹیل تصدیق کرنا کیسے ہے ویلیڈ پر جیسے کلک کریں گے جو کچھ ریکوئرمنٹ مانگے گا آپ نے سمیٹ کر دی ہیں کافی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کسی کیسے آپ نے ویلیڈ کرنا ہوتا ہے چلتے ہیں ہم نیچے آ جاتے ہیں اور جو جاب ساں وہ دیکھ لیتے ہیں یہ جو جاب ساں نیو گندر پر ایک گندر والے ہیں ایک نیو گندر والے ہیں گندر والے پانچ سو رو پر لیتی ہیں انٹرویو فیس یاد رکھے گا ان سے تھوڑا اگر آپ نہیں جانا چاہتے پانچ سو نہیں چاہتے تو آپ کی مرضی ہے مجھ جائیں ادھر نیو گندر پر چلے جائیں اور کبھی میں ہمیشہ آپ کو یہی کہتا ہوں اگر کوئی اجنسی والا یا کوئی بھی بندہ آپ سے انٹرویو کی فیس مانگتا ہے یا کچھ بھی ایسا کوئی ہوتا ہے یا آپ کو کوئی کہیں سے بھی کوئی شک لگتا ہے تو آپ وہاں پہ مجھ جایا کریں پہلے تسلیق کیا کریں کیونکہ آپ کی جو کمائی ہے یا آپ نے کمائیا ہے یا آپ کے والدین کی کمائی ہے وہ حلال کی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کسی کہیں بھی دینے سے پہلے ہزار بات سوچ لیا کریں ٹھیک ہے تسلیق کر لیا کریں اس کے بعد پیسہ دیا کریں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اجنسی جس بھی کو پیسہ دینے جا رہے ہیں اس کے نام جو بھی نام ہے جیسے ان کے نام پہ پیسہ بھیجیں ان کا اکاؤنٹ نمبر جب لیں گے تو ان کا نام اس کی اجنسی سے ہوگا ٹھیک ہے تو اس پہ پیسے بھیجیں گے تو آپ کا پیسہ سیو لے گا ٹھیک ہے اجنسی میں جاتے ہیں تو ان کو بولنا ہے آپ نے کہ ہمیں رسید دیں وہ بلکہ آپ کو رسید دیں گے اپنی اجنسی کے نام تو یہ ہے ہیلپر چاہیے پیکنگ ہیلپر چاہیے پیکنگ ہیلپر یہ کیا چیز ہے پیکنگ ہیلپر جہاز کے اندر کھانا پروائیڈی کیا جاتا ہے جو پیک کرنے کے بعد ڈبوں میں تو وہ جو پیکنگ کے لیے بندے چاہیے اس کی پیکنگ کرنے کے لیے اسے ہم کہیں گے پیکنگ ہیلپر اور ہیلپر کے آئے ویر ہاؤس کے اندر جیسے ائرپورٹ کے اندر جو لوگ یونی فارم پہتے ہیں شوز پہنتے ہیں کافی سمان ہوتا ہے اس کے جو جہاں رکھا جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ویر ہاؤس ٹھیک ہے ایک بہت بڑا یوں کہہ لیں کہ کمرہ ہوتا ہے جسے ہم وہاں جتنا بھی سمان ہوتا ہے کمپنی کا وہ رکھا جاتا ہے وہ بعد میں یوز کیا جاتا ہے ڈیلی تو یہ چیز ہے وہاں ہلپر چاہیے ائرکرافٹ کلینر چاہیے جہاز جب آ جاتا ہے کسی بھی کنٹی سے تو اس کے اندر سواری جب پیسنجر سارے آف لوڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے اس کو کلین کیا جاتا ہے اندر سے تو یہ وہ کلینر چاہیے لیبر چاہیے ائرپورٹ لوڈر جائے ائرپورٹ لوڈر کیا ہے تو بھائی یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پیسنجر جو رہرییں استعمال کرتے ہیں اپنا سمان لے جانے آنے کے لیے تو وہ کہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو کٹھا کر کے لے آنا یہ بھی ایک لوڈر کا کام ہے اس کے علاوہ جب جہاز سے سمان جو ہے انلوڈ کیا جاتا ہے تو بیلٹوں پر چھوڑا جاتا ہے تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی لوڈنگ انلوڈنگ میں شمار کی جاتے ہیں تو یہ مشکل کام بالکل نہیں ہے اپلائی کریں تو اس میں اوور ٹائم کافی ملتا ہے دو سے تین گھنڈے لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں اللہ حافظ